موسیقی موسیقی جی خوش آمدید شان رمضان میں قوز سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود ناظرین آج معلومات ہی معلومات کا پانچوہ مقابلہ ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ مختلف کالیجز اور یونیورسٹیز کے چھے کنٹسٹنٹ موجود ہیں ان کنٹسٹنٹس کو تین مختلف ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے اور آج کے اس مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ منصفین بھی تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ون این اونلی پرائیڈ آف اس پرائیڈ آف پاکستان جناب کاری وحی زفر قاسمی صاحب کاری صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب مفتی صاحب ہمارے استاد بھی ہیں اکثر اور بیشتر کچھ باری غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی تصریف بھی فرماتے رہتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب بڑی اچھی گرفت ہے گفتگو کمال کی کرتے ہیں ہم اپنے تینوں معزز مہمان کو یہاں پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اس سے پہلے کہ مقابلے کو باقاعدہ شروع کیا جائے میں چاہوں گا کہ اپنی جو آج کی ٹیمیں ہیں ان کا تعریف آپ سے کروا دوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیم اے موجود ہے جی ٹیم اے اپنا تعریف کروایے گا جی امیمہ خالد فرم بی ایم ایم جی ٹیم بھی آپ اپنا تعریف کروایے گا سیدہ سادیا جی سیدہ نازک جی ٹیم سی اپنا تعریف کروایے جی ٹیم سی سیدہ رابیہ کامرانیلی جی ٹیم سی مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ پرگرام تو دیکھتے ہیں نا آپ لوگ اصول زوابط تو پتہ ہی ہے پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہوگا جس میں کم و بیش آپ سے دس سوالات کیے جائیں گے ٹھیک جواب دینے پر پلس ٹین مارک صاحب کو دیے جائیں گے اور اگر آپ جواب غلط دیتے ہیں تو مائنس ٹین بھی ہے لہٰذا بڑے دھیان کے ساتھ سب سے پہلے سوال کو تسلی سے سننا ہے بزر یہ لوگ پہلے بجا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے چلیں جی میں چاہوں گا کہ مجھ سے پہلے جو ہمارے منصفین ہیں سوالات کا آغاز وہ کریں گے قائد صاحب پہلے سوال کیجئے گا من صلوہ کس قوم پر نازل ہوا ایک مند پہلے بتایا جائے گا آپ کو کہ کس نے بتایا ہے جی بی ٹیم بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جی قائد صاحب جواب ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنی اسرائیل کے قوم پر ٹھیک ہے کس طبی کا نام نہیں ہے بنی کیا جواب دیا بیٹا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب ٹھیک ہے بلکل صحیح جواب میں جاؤں گا کہ جو دوسرا سوال ہے وہ آپ سے مفتی صحیح لحظہ امجدی صاحب کریں گے ایک واقعہ ہے قرآن کا کہ اس میں اشارہ ہے اور مفسین کی نزدیک وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سو سال تک اللہ رب العالمین نے موت دی اور پھر زندہ فرمایا یہ کس پارے میں ہے کس ٹیم نے بسنا بجائے سب سے پہلے ٹیم بی بی سورہ تعبہ سورہ تعبہ جی مفتی صاحب یہ جواب آپ کا غلط ہوا مائنس ٹین ہوں گے اگلا سوال میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ایسے بڑا ہی آسان سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب حسب زوایت آج بھی ایک سوال کیجئے گا آپ نے مجھے پہلے ہی پابند کر دیا نہیں آپ کی مرضی ہے بہتحال نہیں بسم اللہ تو اس میں سوال بڑا سادہ سا ہے کہ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات گرامی سے مطالقہ آپ جانتے ہیں مہراج ایک اس طرح استعمال ہوتی ہے نا مہراج کے معنی کیا ہوتی ہے ٹیم سی ٹیم سی جی آپ سے جواب لیں گے بلندی پانا مہراج کا مطلب غالباً بلندی اونچا بلکل صحیح جواب ہے ٹیم سی کا بھی آل رائٹ جی تین سوالات بزر راؤنڈ کے ہو چکے ہیں اگلے تمام سوالات آپ سے میں پوچھوں گا آپ سے چوتھا سوال ہے بزر راؤنڈ کا آیات کتنی ہیں ٹیم ا ٹیم ا آپ سے جواب لیں گے ٹوہنڈڈ ایٹی سکس بلکل صحیح جواب اچھا آپ سے اگلا سوال ہے حضور بہت ہی آسان سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیں ٹیم سی آپ سے جواب لیں گے حضرت بی بی آمنہ بلکل صحیح جواب آپ سے اگلا سوال ہے یہ سوالات سارے سوالات بڑے آسان نہیں آسان سے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ حضرت علی کو کس نے شہید کیا ایک منٹ ٹیم بھی آپ سے جواب عبدالرحمن ابن ملجم خارجی جس نے مسجد میں فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وآجو کو شہید کیا بلکل صحیح جواب آپ سے اگلا سوال ہے یہ بتائیے گا کہ کاربن کی اے نہیں ابھی تو سوال بھی مکمل نہیں ہو یہ زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ سوال مکمل ہونے اس سے تو بہت سے سوالات بن سکتے ہیں لفظ پہلا تو کاربن ہے سوال پہلے تسلیزیں سن لیجئے اگلا بزر لوں گا کاربن کی فارم جو کرسلائن نہیں ہے اے اے جی چارکول چارکول کاربن کی وہ فارم ہے جو کرسلائن نہیں ہوتی بلکل صحیح جواب آپ سے اگلا سوال ہے بتائیے گا فضائی نائٹروجن کو کس عمل سے فائدہ مند بنایا جاتا ہے سی نائٹروجن فکسیشن نائٹروجن فکسیشن ویسے یہ کہاں پر کیا جا سکتا ہے یہ پروسس کسی انڈسٹری میں پرفارم کیا جا سکتا ہے نائٹروجن فکسیشن کا یہ اور بھی کہیں ہوتا ہے یہ قدرتی طور پر بیکٹیریا بھی یہ عمل پرفارم کر سکتا ویسے انڈسٹریز میں بھی یہ سہولت سہولت موجود ہے اوکے آپ سے اگلا سوال ہے وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو پیٹرولیوم کا لازمی جز ہے تی میں آپ سے جواب لیں گے جی کاربن کاربن پیٹرولیوم کا لازمی جز ہوتا ہے بلکل صحیح جواب اچھا آپ سے اگلا سوال ہے یہ بتائیے کہ کہ وہ کون سا عدیب ہے جسے انگلیزی زبان کا سب سے بڑا عدیب تصور کیا جاتا ہے ٹیم سی آپ سے جواب لیں گے شیکسپیر ویلیم شیکسپیر بلکل صحیح جواب ان کا ایک قول بھی وہ یاد آتا ہے کہ آج آپ کیا ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن آپ کیا کچھ بن سکتے ہیں یہ آپ نہیں جانتے ہیں so great for a reason ویلیم شیکسپیر انگلزی زبان کا سب سے بڑا عدیب آپ سے اگلا سوال یہ بتائیے گا دنیا میں پہلا بینک کہاں قائم ہوا ایک منٹ ایک منٹ ٹیم ٹیم بی سے جواب لیں گے دنیا پہلا بینک اٹلی میں بالکل صحیح اس وقت تو وہ اٹلی نہیں تھا the great roman empire اس وقت جو بہت بڑی سلطنت تھی اسلام سے پہلے بھی وہاں پر یہ پہلا بینک قائم کیا گیا اور وہ کسانوں کو لون بغیرہ دینے کے لیے اس بینک کا قیام عمل میں لائیا گیا اچھا جی آپ سے اگلا سوالیں بتائیے گا وہ پاکستانی خاتون کون تھی ہیں جنہوں نے صدارتی الیکشن لڑا بہت دے تک بزر بجانے کی ضرورت نہیں آپ ایک بار بھی بجائیں گے سی جی ٹیم سی آپ سے جواب لیں گے فاطمہ جنہ جی کیا جواب ہے آپ کا فاطمہ جنہ فاطمہ جنہ بلکل صحیح جواب اچھا اب آپ سے آخری سوال ہے اور یہ ایک شیر ہے شیر کا پہلا مصرہ میں پڑھوں گا اگلا مصرہ آپ نے پڑھنا ہوگا آپ چاہیں تو شیر مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں شیر کا پہلا مصرہ یہ ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں آج بلکل صحیح شیر پڑھا گیا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہے بلکل صحیح جواب ٹیم سی اوکے اسی کے ساتھ ہمارا بزر راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا ہے ہمارا اگلا راؤنڈ ہے ریپیڈ فائر کا تو اس کے نام کی مناسبت سے ریپیڈلی اسے سٹارٹ بھی کرتے ہیں چلیں جی ریپیڈ فائر میں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک منٹ ہوگا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اوکے بتائیں حضرت ابو عیوب انساری کا مزار کہاں واقع ہے ترکی بلکل صحیح جواب پہلی وحی پہلی وحی میں کل کتنی آیات نازل ہوئیں پانچ پانچ جب نبی کریم شام گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات بہرہ زاہب سے ہوئی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا پیشن گوئی کی یہ بچ اللہ کا رسول ہے بلکل صحیح جواب بیس سال کے عمر میں وہ کون سی جنگ تھی جس میں نبی کریم اپنے چچا کے ساتھ شامل ہوئے جنگ فجار بلکل صحیح جواب رات کو درخت کے نیچے سونا کیوں مناسب نہیں ہے بھئی کاربن ڈاکسائیڈ کا اخراج کاربن ڈاکسائیڈ کا اخراج ہوتا ہے دنیا کی سب سے بڑی بینول اقوامی سرحد کن دو ممالک کے درمیان واقع ہے امریکہ اور کینیڈا امریکہ اور کینیڈا رائٹ آنسر آپ سے اگلا سوال جنگلی چیتا سب سے زیادہ کس ملک میں پایا جاتا ہے بھارت بھارت وہیں ہونے چاہیے بلکل صحیح جواب ٹیم اے آپ سے ریپٹ فائر کا راؤنڈ مکمل ہوا ٹیم بھی آپ کی جانب آنگا آپ کے لیے ایک منٹ کا کاؤنٹر سکرین پر آ رہا ہے آپ کا وقش شروع ہوتا ہے اب اوکے فاتح خیبر کون سے صحابی ہیں حضرت علی بلکل صحیح جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے والد کا کیا نام تھا حضرت عثمان صحیح جواب آپ یہ بتائیے گا عقیلت العرب کس خاتون کا لقب تھا حضرت خدیجت الزہرہ صحیح جواب قرآن کا موضوع کیا ہے انسان بلکل صحیح جواب اب بتائیے کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی کا نام کیا ہے تخت سلیمان سوری تخت سلیمان رائٹ آنسر تخت سلیمان دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس اس راؤنڈ کا انسانی جسم کا سب سے بڑا آرگین کون سا ہے سکن اس سکن انسانی جسم کا سب سے بڑا آرگین ہوتا ہے بلکل صحیح جواب ٹیم بھی آپ سے بھی ریپیڈ فائر کا راؤنڈ مکمل ہوا ٹیم سی آپ کے لیے ٹائمر سکرین پر آتا ہے اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ناخن کس چیز سے بنے ہیں کیرٹین صحیح جواب لمبائی کے لحاظ سے اونچ آئی نہیں لمبائی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ کون سا ہے ہمالیا سوری ہمالیا نہیں جی وہ اونچ آئی کے لحاظ سے آپ کا جواب غلط ہوا اسلام کا مہم جو یا اسلام کا مسافر کس کو کہا جاتا ہے ابن بطوتا صحیح جواب جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے حضرت عثمان غنی بلکل صحیح جواب بتائیے تبلیغ اسلام کا سب سے پہلا مرکز کیا تھا دارہ ارکم دارہ ارکم بلکل صحیح جواب پہلے امیر حج کون سے صحابی ہیں حضرت عبو پکر صدیق حضرت عبو پکر صدیق صحیح جواب آپ سے آخری سوال ہے بتائیے گا محصرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر کے کیسا محسوس کیا سکون اور اتمنان سکون اور اتمنان محسوس کیا آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے اسی طرح ریپڈ فائر کا راؤنڈ بھی اپنے خدام کو پہنچا ہے ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے اور آخری راؤنڈ کی جانب اور وہ کون سا ہے پرگرام دیکھتے ہیں نا روزانہ دیکھتے ہیں نا بتائیے کون سا راؤنڈ ہے پکٹوریل بلکل صحیح جواب یہ بھی ایک کچھ تھوڑے بہت نمبر سے اس کے بھی دیس چلیں جی پکٹوریل راؤنڈ شروع کریں گے ٹیم اے پہلی تصویر آپ کے لیے آئے کہ اس کے حوالے سے سوال پوچھیں گے دوسری تصویر ٹیم بی کے لیے اور پھر تیسری تصویر اس میں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں بھی جلدی نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ کو ہنٹ بھی دوں گا آپشنز بھی دوں گا ٹھیک ہے آل رائٹ جی تو ٹیم اے آپ کے لیے پہلی تصویر سکرین پر آتی ہے اب آ گئی جی جی بتائیے ایمپریس مارکٹ ہاں ایمپریس مارکٹ نہیں ابھی آپ ہنٹ تو لے لیں نا جواب فوراں سنا دیں یہ ایمپریس مارکٹ تو کراچی میں نا آپ کے لیے پہلا ہنٹ میرا یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے پنجاب کے شہر فیصل آباد میں پنجاب اور اس کے بارے میں آپ کو منٹ نہیں پتا وہ دوسر وہ کیا کہتا ہے جی وقت سے ملتا جلتا کوئی نام ہے آپ نہیں بتا سکی یہ گھنٹہ گھر فیصل آباد آپ کا جواب غلط جواب تو آپ نے دیا ہی نہیں آپ اس کا جواب نہیں دے پا اگلی تصویر آئے گی ٹیم بی کے لیے ٹیم بی کی تصویر سکرین پر آتی ہے جی بتائیے کون سا مزار ہے مزار گولرہ شریف راول بندی میں واقع ہے نہیں جی جواب آپ کا اس قدر جلدی کیوں کہتے ہیں آپشنز تو لے لینا تھوڑا قریب ہیں قریب 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 ہیں ایک آپشن آپ کو ایک موقع آپ کو اور دیں گے بری امام جی بری امام کا مزار ہے بلکل صحیح جواب اوکے جی اسی طرح سے اب تیسری تصویر آئے گی ٹیم سی کے لیے اسکرین پر اب جی بتائیے کون سی مشہور شخصیت ہیں ہنٹ جی ہنٹ بہت آسان ہنٹ ہنٹ دے دوں ہنٹ سابرے کے والد ہیں یہ یہاں تک آپ ٹھیک ہیں چلیں آپ مجھے ہنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں آپ تقریباً پہنچ گئی ہیں والد کا نام تو بتائیں کم از کم نام تو بتائیں آپ وہاں تک صحیح پہنچ گیا وجہ شہرت قوالی ہے فرید صاحب پورا نام بتائیں چلے آپ کا جواب درست مانتے ہیں بلکل صحیح فرید بھی ان کا نام ہے غلام فرید صاحبی صاحب کیا بات ہے جی نسل در نسل قوالی کا سلسلہ ان کے خاندان میں جاری ہے اوکے جی تو پہلا حصہ مکمل ہوا دوسرے حصے میں پھر سے ایک تصویر آئے گی ٹیم اے آپ کے لئے ٹیم اے کے لئے تصویر سکرین پر آتی ہے اب یا یہ کنٹرول میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ افتار سے پہلے حصہ کے پھل یہ صحیح ہے جائز ہے آسکتی ہے بھائی آج کے نیت مضبوط ہے مجھ بھی نہیں ملشانی ٹیم اے بتائیں کون سا پھل ہے کیوی کیوی بلکل صحیح جواب آل رائٹ جی دوسری تصویر ٹیم بی کے لئے سکرین پر آئے گی اوکے جی بتائیے یہ تو مجھے بھی نہیں بتایا کیا ہے کیا ہے بھائی چلے ٹیم ابو زابی میں یہ مسجد سوری ابو زابی میں یہ مسجد پہلے میں تو پوچھ رہا مجھے بتائیں کون سے مسجد ہے جی اوکے مسجد ہے دبائی کی مسجد ہے آل رائٹ کیا نام ہے مسجد کا مسجد زید مسجد زید تو نہیں ہے ٹھیک ہے جواب دوسر مان لیتے ہیں شیخ زید مسجد ہے تو مسجد زید بھی اس کو اوکے جی آخری تصویر آئے گی ٹیم سی آپ کے لئے اور ٹیم سی کے لئے تصویر سکرین پر آتی ہے اب جی بتائیے کیا ہے کون بہت ہی آسان بچے بھی جانتے ہیں جی جانور ہے لمبا جانور ہوتا ہے اسی میں نام چھپا ہے اس کا بڑا لمبا جانور ہوتا ہے ہم بس اس سے آسان اس کا ہنٹ اور کیا جانور ہے چار ٹانگے ہیں دو کان ہیں دو آنکھیں ہیں بس یہ لمبا جانور ہوتا ہے اسی میں جو میں کہہ رہا ہوں اسی میں کہیں پہ چھپا ہے اس کا نام اسی میں کہیں چھپا ہے لمبا بیڑ ہاں یہ تھا کیا کہہ رہا ہے لمبا بیڑ لمبا یہ ہے آپ جواب نہیں دے سکے ٹیم سی یہ ہے لاما تھوڑا انکومن جاندار ہے پاکستان میں اوکے اسی طرح اسی طرح ٹین راؤنڈز ہمارے اپنے اختتام کو پہنچیں چھوٹی سی بریک ہے واپس آتے ہیں جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور نتائج منصفین نے مرتب کر لیے ہیں اور بڑا ہی دلچسپ نتیجہ ہے روز آنا ہی یہ ہو رہا ہے غالباً کہ دو ٹیموں کے ماں بینڈ ٹائی ہو جاتا ہے تو آج بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ دو ٹیموں کے ماں بینڈ ٹائی ہے لیکن آج تھوڑا فرق ہے اس ٹائی ہونے میں آج ذرا فرق ہے اور وہ فرق ایسا ہے کہ آج دوسرے اور تیسرے نمبر پر کوئی ٹیم نہیں آئی ہے دونوں ٹیم سیکنڈ نمبر پر ٹائی ہے اور فرسٹ جو ہے وہ ایک ٹیم واضح طور پر پوزیشن حاصل کر چکی ہے اور آج میں مارکس بھی پہلے بتا دیتا ہوں تمام ٹیمز نے کیا اسکور کیا ٹیم اے ہمارے ساتھ موجود تھی ٹیم اے نے اسکور کیے ہیں 110 مارکس ٹیم بی کا ٹائی ہے ٹیم اے کے ساتھ آپ نے بھی اسکور کیے ہیں 110 مارکس اور آج کے مقابلے کی فاتح ٹیم ہے ہیدر آباد سے ابھی مجھے پتا چلا کہ یہ تشریف لائے ہیں پولی ٹیکنیک انسٹیوٹ ہیدر آباد سے آج کے مقابلے کی فاتح ٹیم ہے ٹیم سی 130 مارکس بہت مبارک کو آپ اکلے راؤنڈ کے لئے یعنی کہ قوارٹر فائنل کے لئے کوالی فائی کر چکے ہیں اور جو آج ہارے ہیں وہ بھی دل چھوٹا نہ کریں میں روزہ نہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہارنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ ناکام ہو گئے خدا نہ خواستہ آپ بس یہ یاد رکھیں کہ آپ ہارتے تب ہیں جب آپ ہار مان جاتے ہیں جب آپ ہار مان لیتے ہیں اگر آپ ہار نہ مانیں تو آپ کے لئے لٹ آف اپورچینٹیز آر دیا تو لرن آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اسی حوالے سے میں چاہم گا کہ تھوڑا سا مفتی محمد سویل عزام جدی صاحب آپ بھی بچوں کو ذرا حوصلہ افضائی فرمائے کہ صرف جیتنا اور ہارنا یہ تو پارٹ آف اگیم اور یہ تو چلتا رہتا ہے جس طرح ہمارے عمران صاحب نے یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی اطاف فرمائے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پرگرام کرنے جا رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ جو جیتا ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جیتیا ہوں اور جو ہارا ہے وہ یہ نہ سمجھے جو ہارا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہارا ہوں ٹھیک ہے نا جو جیتا ہے اسے اور آگے جانا ہے جو ہارا ہے اس سے اپنی ہار ختم کرنی ہے اور اسے جیتنا ہے انشاءاللہ بلکل ایسی بڑے منزل کو پانے کی جستجو میں اگر آپ ناکام بھی ہو جائے نا یہ تب بھی شاندار ہے تو یہ بس دل میں یہ امید اور یہ حسنہ رکھنا ہے کہ ہمیں لڑتے رہنا مقابلہ کرتے رہنا ہے ڈاکٹا آپ کچھ آپ بھی ایڈ اون کریں میں بھی یہ غور کر رہا تھا کہ جو بار بار آپ ہارنا ہارنا کے گردان کر رہے ہیں تو ہار اردو میں کس کو بولتے ہیں ہار کو تو یہ جو ہار ہے نا تو بیٹا یہ ہارنے کے بعد جیت کا ہار بھی گلے میں آتا ہے تو اس کو ہار کو ہار نہ سمجھو اسے جیت سمجھو بلکل صحیح آلائیٹ جی تو آج جتنی ٹیمیں ہمارے ساتھ مقابلے میں شامل تھی ان کے ساتھ کوسر مسالہ اور سیلانی مسالہ کی جانب سے تحائف ان کے ساتھ جائیں گے پروگرام کا وقت آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس کے بعد بزم علماء کا سیگمنٹ ہے جو کہ سید محمد سلمان گل نورانی صاحب کرتے ہیں مجھے اپنے محضبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملقات ہوگی نشیات جاری ہیں شان رمضان نعمت افتار اگلا سیگمنٹ دیکھئے سید محمد سلمان گل نورانی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ